موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سگیر شاہ کو یوٹیوب چینل پر آج ہم آپ کے لئے ایک ایسی سٹوری لے کے آئے ہیں تو آئیے ذرا سٹوری کی طرف چلتے ہیں سٹوری کچھ یوں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان شجر کا آئی مہم کا آغاز افتتا کرنے کے لئے جب سٹون پر پہنچے تو جو سٹون کے آگے پردہ لگا ہوا تھا اس کا نالا نہیں وزیر اعظم کو مر رہا تھا دوسری طرف سے تو پریشان ہو کر دوسری طرف سے کسی نے پردے کو اپنی طرف کھینچ لیا اور عمران خان صاحب نے اپنی سائٹ کی طرف کھینچ لیا اور چلے وہ سامنے آگئی یہ خبر اب سوشل میڈیا والوں کو ملی تو انہوں نے رائی کا پہاڑ بنا دیا اسی طرح سے ناروال میں بھی شامعانے لگانے والوں نے خوبصورت لان کو ڈیزائن کیا تو انہوں نے اپنی کاملی کی مشہوری کے لئے فوٹو سوشل میڈیا پر چڑھا دی مگر وہاں سے اس کو ایسی تلقید کا نشانہ بنایا گیا کہ خدا کی پناہ یاران نقطہ دا کے لئے ہر خبر اُلٹ ہوتی ہے ٹی وی اینکر جو ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں ایک کہتا ہے کان سفید ہے دوسرا کہتا ہے نہیں کالا ہے تیسرا کہتا ہے نہیں نیلا ہے یار نو بات جاتے ہیں نیلا کالا سفید وہ یوں کا یوں ہی رہتا ہے میں آپ کو ایک زبردست خبر اس کے بارے میں یہی بتانے لگا تھا کہ ناروال یونیورسٹری کے ٹیچر نہیں پروفیسر سار ہوتے ہیں وہ پروفیسر کو یونیورسٹری لان میں ولیمہ کرنا مہنگا پڑ گیا انہیں سوشل میڈیا پر زبردست تنقید کا نشانہ بنایا گیا یار اگر ہماری شادی ہوئی گئی ہے اب وائٹ کالر لوگ ہیں ہم نہیں بیل دے سکتے شادی حالوں کے تو کیوں آپ کو آپ کو کیا تکلیف ہے ایک سادہ سا لان ہے وہاں پہ ملازم ہے اگر وہ اس میں کر لی ہے تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے چلو جی رپورٹ کے بطابہ ناروال یونیورسٹری کے لان میں گزشتہ دنوں ایک ٹیچر کا ولیمہ ہوا تھا جس میں یونیورسٹری اصازہ اور اشتہ داروں سمید سو سے زیادہ افرار نے شرکت کی تھی ولیمہ کی تصاہیر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو انتظامی اور ٹیچر کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا وامی حلقر نے واقعہ کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا صغیر شاہ کو بلایا ہی نہیں کسی نے مجھے بلایا ہی نہیں مجھے اگر بلا لیتے تو یہ ایسا معاملہ یہ تو ایسے یار یہ کیا لنڈبازی ہے یہ کیا آپ لوگ کرتے ہیں ہو گیا ہماری ہم بزرگ تو نہیں ہیں ہماری شادیاں کسی کی حویلی میں ہوئی تھی ہمارے ابھی بھی گاؤں کے جو دوست ہوتے ہیں جن کے غریبوں کے گھر میں شادی ہوتی ہے ساتھ والا مسائیہ کہہ داتا ہے بھئی آپ ادھر ہمارے گھر پہ آجو ساری حویلی آپ کی سارا گھارہ آپ کا دس دی رو پانی دی رو جتنے دن مرضی رو ہمارے پروفیسر صاحب کو اللہ شادی مبارک کرے تو اللہ تعالی نے ان کو جو شادی کا شرف بکشا ہے چلے اس میں پروفیسر حضرات اور دیگر احباب بھی شریک ہو گیا تو لول تھا یار کرایا تو انہوں نے دیا تھا کرایا کا جو ڈیکوریٹر تھا اس نے اپنی کاؤپنینگ میں شوری کے لیے تصویریں سوشل ویڈیا پر چڑھا دی تو یاران نکتہ دا نے ایسی بات پکڑ لی ایسی بات پکڑ لی کہ وہ پروفیسر صاحب وہ نہیں پریشان ہوئے ہوں گے کیونکہ وہ تو اپنے ولیم شریف میں کھا گے پفارغ ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ کرونا بھی سشاہ بھی ڈال دیا جی یاران نکتہ دا نے انہوں نے کہا جی کرونا کے بعد شادی ابھی تک برقرار ہے عام شہری گروہ میں ہی سادگی سے محدود افراد کے ساتھ تقریب کا انعقاد کر رہے ہیں یونیورسٹری کے لان میں ہونے والے ولیمے میں سماجی فاصلے اور احتیاطی تدابیر بھی نظر انداز کی گئی ہیں خدا کا واسطہ یاد آج جب ہم آپ کو شہر کے باہر دیکھیں تقریبا پچھتر پرسن لوگ موسک پہلنا بول چکے ہیں وہی روٹین میں زندگی آ رہی ہے اللہ سے دعا مانگے ہمارے وزیر اعظم پاکستان کو اللہ یاد دیں انہوں نے اتنی محنت جاوشانی کے ساتھ ٹھیک ہے مارچ سے لے کر اب تک بڑے کرف کے حالات گزرے ہیں بہت پریشانی آئی ہیں ہر بندہ پریشان ہیں ہم بھی پریشان ہیں سکولوں پرائیوٹ سکولوں والے پریشان ہیں اس لیے نہیں ہیں کہ انہوں نے تو فیصے ٹکا کے لیے ہیں تو جن کو تلخائے ملتی تھی وہ کچھ سے ہم وائٹ کالر لوگ اگر یہ کام کر لیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے یار کرونا چلا جا رہا ہے یار اللہ تعالی اس کو غرق کر رہا ہے آپ اس کو ٹینشن نہ لیں ایسے ایسے بہانیں بلا کے اور اس کے بعد یہ تو یہ دوسرا یونیورسٹی کے چانسلر کو بھی فون کر دیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یونیورسٹی میں چھٹیاں تھی اس لیے پروگرام کی اجازت دے دی سر جی کوئی حال نہیں ہے یہ سوشل میڈیا کا یہ سوشل میڈیا انگریزوں نے اپنے لیے بلایا تھا لیکن ایک سازش لگتی ہے یہ ایسے لگتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جنگ کروانے کے لیے یہ سوشل میڈیا ہے اگر یہ ایسے ہی کرتا رہا تو جنگیں ہوتی رہیں گی لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ایک ادھر سے تصویر اٹھائی ادھر سے اٹھائی سوشل میڈیا اب ایک بندہ کہتا ہے کہ جی یہ میری تصویر وائرل ہو گئی ہے جو وائرل ہو گئی ہے تو ہو جانے تو کیا فرق پڑتا ہے ہم بھی پروفیسر صاحب آپ کو سلوٹ بارتے ہیں ہمیں اڈریس دے ہم مٹھیائی کا ڈبا لے کر آئیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ساتھیوں کو خوش و خورب رکھے آپ کے رشتہ داروں کو ہم دعا گو ہیں یہ میرا کالج ہے یہ ہمارا کالج ہے اس کا نام تھا سیونٹی فور میں دریکو والا کالج اس کو کہتے تھے یار بڑے بڑے فلسفر ارستو بڑا کچھ پیدا کیا ہے ڈکیٹ بھی اس نے پیدا کیا ہے بڑا کچھ کیا ہے ایم ایس ایف ایٹی آئی بہترین تنظیمیں تھی سرخے ایسے لڑتے ہی لائبریری کی رون کے ہر چیز قائم دائم تھی حال قائم دائم تھے اللہ تعالیٰ آپ کو قائم دائم رکھے آپ کو خوش و خورب رکھے آپ کو خوشیاں اللہ تعالیٰ اور دے ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ ہے ناظرین اس کے ساتھ سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور بیل ایٹم کو بھی دبا دے والسلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ تھانکس فر واشنگ ایسٹی شاہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس سرور لکھیں